کو اپنے آتما میں ورائد مان کیا جاتا ہے اور ہمارے ستھاشرم کے گروہ سوامینی خیشوران یہ ہے اس کو آتمایت کے سادھنا کہیے ہی ہے ہماری آتما میں بیٹھ جائیں اور ہمارے شریر کو سنجیونی منطروں سے صدح کریں اسے آتمایت کے سادھنا کہا گیا ہے یہ جو میں سنجیونی سادھنا آپ کو بتائی ہے اب سب لوگوں سے نویدن ہے کہ جو کل صبح برحم مورت میں اٹھ کر سولہ مالا گروہ منطر جب یہیں آ کر کرتا ہے اور گروہ چرنوں میں فول چڑھا کر کرتا ہے کیول انہی کو ہی وہ دیکشہ وہ سادھنا آپ کو کرواؤں گا میں آٹھ بجے آپ کے پاس آ کر وہ جو میں نے آپ کی سنجیونی گروہ پر نمہ ہے گروہ پر نمہ کے دن ہی سادھنا کرنی ہے اور گروہ جی اپنی آتما میں سما کر اپنے سے سادھنا کرواتے ہیں صدح کرواتے ہیں اور ہمیں اس سدھارشن کی اس سنجیونی بھٹی کو اپنے پاس دینے کی قریہ کرتے ہیں میں آپ سبھی کو سبھی سادھکوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ کل صبح برمہ مورت میں گروہ پر نمہ ہے سولہ مالا گروہ منطر جب کرو اس کے بعد وہ دیوے سادھنا آپ کو دوں گا جو اس سنسار میں گروہ جی نے بہت سارے شویروں میں پردان کی تھی جس سادھنا سے ہمارا شریر سنجیونی میں ہو جا کر سدھارشن پرویش کرنے کے لیے یوں کی ہو جاتا ہے ہم سوئے منبھو کریں میں نے اس سادھنا میں یہ دیکھا ہے کہ جو اس سادھنا کو کرتا ہے سادھنا کے بعد اس کو کچھ روز کی پوجا نہیں کرنی ہے کیول 21 دن اس کا ایک مالا کرنا ہے وہ سدھارشن کے سارے درشوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے سدھارشن میں وچن کرنے والے سادھوں کو دیکھ سکتا ہے اور جو سادھو آپ کے اوپر اشیرواد روپ میں کرتا ہے اس کو سمرن کرنے کے بعد آپ کی جیون میں کوئی سنکٹ آئے آپ کا جیون کا جیون کی رکشہ ہو کرتا ہے ایسی ہی سدھارشن کی یہ سنجیونی سادھنا کو میں کل صبح پردان کرنے سے پہلے آپ کو ایک کنڈیشن ضرور لگا رہا ہوں جس نے برحم مورت میں اٹھ کر سولہ مالا گروہ منتر جب کیا ان کو یہ سادھنا کو آپ کو پردان کروں گا اور آپ یہ نشتین طرف سے کریں کہ آپ کتنا بھی پریت نہ کرو اگر سولہ مالا جب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ندیکشہ ملے گی آپ کو اگر مجھے دھوکہ دے کر بھی سادھنا لے دیکشہ رہنا چاہتے ہیں تو فل نہیں ملے گا آپ سولہ مالا جب کرنے کے بعد ہی اس کا فل آپ کو مل سکتا ہے کل صبح سولہ مالا جب کرو کل گروہ پر نیمہ ہے آٹھ بجے ہم اس سادھنا سمپن کروا یہیں سمپن کروا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی دیکشہ دیتا ہوں اس کے بعد کل گروہ پر نیمہ کا پرمکن جو سدگر دیو جی اور سدھارشن کی یوگیوں میں گروہ پرنیوں کے دن جو گروہ مندل کے لیے گروہ مندل کا جنموچھا بولو ہماری اوپر پرپا کرنے کی اچھا بولو اس کے حنسا ہم سادھنا کے بعد گروہ جی کا پوجن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرتھا نہیں ہے پھر بھی کیک کٹ کریں گے اور اس کے بعد کل شام میں تین جولئے گروہ جی کا مہاپرستان دیوست ہے گروہ جی نے مہاپرستان نائنٹی نائنٹی ایٹ میں کیا تھا تو گروہ جی کو سمرن کرتے ہوئے ان کو اس کی سمرن میں جو بھی پرش ہیں ان کو جل کا ترپن کروا کر وہ رشی ہے ہمارے رشی ترپن کروا کر گروہ جی کو نمسکار کرتے ہوئے اس کے بعد ان کے لئے جو بھی کٹ کرنے جاتے ہو کٹ کرنے جاتے ہو کٹ کرنے میں شام میں کروں گا اور گروہ کو یہ پرسند کرتے ہوئے کہیں گے کہ گروہ جی آپ جہاں بھی ہو ہم پر کرپا کریں ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ان سادناؤں میں صدی پردان کریں جیون کے انتیم کشن تک یہی جیون نے اگلے آنے وارا جیون بھی ہو تمہاں آپ سے جڑ کے رہیں آپ پہلی بار آپ ہمارے آتما میں ستھاپیت ہو جاؤں بعد میں تو آتما کام کریں گی کہ ہمیں صدہ شب لے جائے گی اور ہماری آتما ہماری آتما لہرے کر گروہ آتما کی قیلہ آئے جائے گی وہ پرماتما میں ویلین ہو جائے گی ایسی سادناؤں میں کل اس لئے تمہیں دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے گلتیاں تو بہت ہوتے رہتے ہیں ہم ایسے ہی چہتے ہیں کہ ہمارے کو صدیان تو چاہیے لیکن گلتیاں بھی کریں پاپ بھی کریں لیکن پونے کا فل چاہتے ہیں پاپ کرتے ہوئے پونے کا فل چاہنا یہ کئی سے ہوسکتا ہے لیکن اگر راوان نے بھگوان شیو کو پرتکش کر کے پاپ کرتے ہوئے پونے کا فل سونے کی لنکا بھوگی ہے تو آپ ابھی گرو کرپا پرابت کرتے ہوئے فل سونے کی لنکا میں رہ سکتے ہیں پاپ تو ہر ایک کے ساتھ ہر کارے میں پاپ جڑا ہوا ہے لیکن پونے راوان کا یہ بھی تھا کہ وہ رام کو دیکھتے ہوئے رام کے ہاتھوں سے مرا اور رام کو دیکھنا ان سادکوں کو اے اے میں ایک بات تمہیں ضرور کہتا ہوں کہ اگر پرتکش پر آپ کو بھگوان کو بلانا ہے تو بھی آپ کو سادنا کرنی ہے اور کرپا پرابت کرنی ہے تو بھی سادنا سمپن کرنی ہے ہم کرپا پرابت کرنے اشتائشوریوں کو بھوگنے سکھی جیون جینے سکھ پردان کرنے دیش کی رکشہ کرنے ہم صدر شریر کو چاہیے ایک ایسا شریر جو کبھی بیمار نہ ہو اور ایسا شریر جو سارے سادناوں کو سمپن کرنے کے لئے یوگی ہو اپنے گرو کے ایک وچن پر اور بھاگ کے آنے کے لئے اس میں شکتی ہو ایسا شریر سادنا میں کل صبح آپ کو کرواتا ہوں صبح گرو منتر کا سولہ مالا منتر جب کریں اور آپ رہیں آٹھ بجے میں یہاں آتا ہوں ایک وشش سوچنا آپ کو دے رہا ہوں کل گرو پورنی ماں ہے اور یہاں جتنے بھی گرو مندر اتری مہارشی مندر درشمہ ویدیا مندر اور حال کا مندر اور نیچے کنڈ میں شیو جی کا مندر یہ پانچ مندر ہے تو میں جو گروپ میں آئے ہیں ان گروپ کے لیڈر کے ساتھ گروپ وارم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سولہ مالا گرو جب برمومورت میں کریں اور سیدھا مندر میں پہنچ جائیں گرو مندر میں واقسر کا پورا گروپ گرو مندر جائے گا اور کل سارے دیوتاوں کو ابھیشیک کروائے گا دوست سے ان کا پوزہ ناتچن کروائے گا اور سات بجے تک یہاں آئے گا ان کو ابھیشیک کروانے کے لیے ان کے ساتھ ادھائے مہاراج ہوں گے اتری مہارشی کے مندر میں اتری مہارشی کے مندر میں ناگپور سے آئے ہوئے کھیچے سار کے گروپ بابدیو کے گروپ اتری مہارشی کے مندر میں جائیں گے اور ابھیشیک کروائیں گے ناگپور سے جو لوگ آئے ہیں اتری مہارشی میں جتنی بھی دیوتا ہیں کالسر پہ دوش ہو خیچے گرو جی کہاں ہیں جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں آپ کے گروپ اتری مہارشی میں جا کر کل پوزہ سمپن نہ کریں گے اس کے بعد ان کو آپ کو پوزہ کروانے کے لئے شیشو مہاراج آئیں گے دش مہا ویدیا میں ہمارے اور ایک گرو بندو ہے ناغ راج جی وہ دش مہا ویدیا میں جا کر کروائیں گے اور ان کا گروپ ہوگا بھول بھول بڑا بھول بھول کا گروپ ہے بڑا بھول کائیں کھڑے ہو جائیں بڑا بھول ان کے گروپ کے ساتھ دش مہا ویدیاوں میں دشو مہا ویدیاوں کا کل پوزہ نرچن کر کے آئیں گے یہاں سولہ مالہ کرنے اس کے بعد حال یہ بڑا جو بہن سیٹ پوزہ کرتے ہیں پلوید بھی پوزہ کرتے ہیں وہاں مدوسودن جی جائیں گے اور عمر کھڑ کے سادک کا گروپ ہے اگروال جی اور ان کے ساتھ کا گروپ جو ہے اگروال جی کھڑے رہے ہیں جہاں بھی ہیں آپ کے گروپ کے ساتھ یہ حال میں آپ کو پوزہ کرنا ہے گروہ جی اور دش مہا ویدیاوں کی پوزہ کرنے ہیں آپ کے ساتھ مدوسودن رہیں گے اور نیچے کنڈ جو ہے نیچے جل کنڈ میں جہاں ہم سازنہ کروا رہے ہیں وہ سائیکل یاترہ سے آئے ہوئے چھتیز گڑ کے جو گروپ ہے وہ لوگ جل کنڈ میں سازنہ کروائیں گے ان کا گروپ کے آدمی کھڑے رہے ہیں چھتیز گڑ سے سائیکل یاترہ سے جو آئے ہیں سریندر جی اور ان کا گروپ نیچے جل کنڈ میں شیو جی کی سازنہ کل سبھے سوالا مالا جب کرنے کے بعد ان کو عوشہ کھڑے کروا کے گندو پرشوازے سے پوزہ کر کے سبھی لوگ یہاں ساتھ ساڑھے ساتھ وجہ تک یہاں حاضر رہیں گے آپ کو گروپ رڈیما کے وہ پوزہ ہوگی آپ آنکے بعد ہی یہاں کے دیوتاہوں کا عوشہ اور پوزہ سمپن کرواوں گا سبھی لوگوں کے ساتھ آپ سبھی سے کہتا ہوں جو ورنگل سے آئے ہیں سائیکل یاترہ والے وہ لوگ بھی یاد رکھیں کہ ہم جہاں نقشتر گارڈن میں دیوتا ہے اس نقشتر گارڈن میں وہ لوگ بھی پوزہ کر کے آئیں جو ورنگل سے سیدھا سائیکل یاترہ پہ آئیں وہ کھڑے رہیں کوئی بھی ہو کھڑے رہے کر وہ نقشتر گارڈن میں پوزہ کر کے آئیں اور سب لوگ یہاں آنے کے بعد یہاں ہم گروہ جی کے جو پنچت ہاتھوں کی مورتے ہیں اس کا ابھیشیک اور یوگینیوں کا ابھیشیک کل یہاں سبھی کرواوں گا یہ صبح کا کارکرم ہے آپ کو وہ جو سادنا ہے ابھیشیک ہونے کے بعد وہ سنجیونی آتمای کے سادنا آپ کو پردان کروں گا ایک بات ہے کل آنے کے بعد آپ کو گڑھ بڑھ نہ ہو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آج رات میں ہی گروہ آتمای کے سادنا کے سامگری لے کر رہے تاکہ مجھے آپ کو جلدی سے جلدی سادنا کریں گروہ پردانی مانگا دینے ایک منٹ بھی ہم ویسٹ کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں رہتا اور جو سنجیونی سادنا کا گروہ آتمای آتما میں پرویش کریں اور ہمارے سے پاپ ہو یا پنی ہو ہماری رکشہ کرتے ہیں اگر گروہ ہمارے آتما میں نشتی طرف سے بیٹھے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے پاپ نہیں ہوگا پاپ نہیں ہوگا پاپ ہوگا تو بھی اس کا مارک درشنو کریں گے ایسے آتمای کے سادنا لگے گا میں کل صبح ابھیشک ہوتے ہی وہ آتمای کی سادنا یہیں آپ سے کرواؤں گا اور اس کے باد آگے کا کارکرم ہوگا آپ سبھی سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ابھی جا کر آتمای کی سادنا گروہ آتمای کی سادنا کا سامگری دینے کے لئے بورو ابھی لے کے رکھو کل صبح میں وہ سادنا سمپن کروا دیتا ہوں ابھی ہم چھوٹی سی کرپور آرتی کریں گے اور آپ سب لوگ ساڑے نو بج رہے ہیں بھوزن کے لئے جائیں گے اور صبح پرمہ مورت میں سولہ مالا گروہ مندر کریں گے آپ سبھی لوگوں کو آشرم کو آپ کا گھر سمجھ لیں اور جائیں بھوزن کے جگہ ایسا کرپڑ نہیں کریں مجھے بہت لوگوں سے یہ آرہا ہے کہ ایک دم پانچ سو ہزار لوگ جا کے کھڑے ہو رہا ہے اس سے ہوگا اگر آپ کو ایک ایک بیعت جاتے ہیں تو سبھی کو دیں گے ہی دیں گے لیکن رش کو کم کریں ایسی آپ سے نویزن کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو بھوزن دیا گا چاہے وہ بارہ بھی گونہ بجنے ہیں یا صبح کے چار بھی گونہ بجنے ہیں بھوزن دیا گا لیکن وہاں رش نہ کریں اور آتما کے سادنہ کی سامکری ابھی آپ کو لالینے سے ٹھیک رہے گا آپ لالو جو سنجیوری ویدیا ہے اس کی سادنہ میں کل صبح آپ کو کرواؤں گا برمہ مورت میں سولہ مالا کرنا ہے اس بات کا آپ جان رکھیں رہا جاتا ہے آپ برمہ مورت میں سولہ مالا گروہ مالا کرنا ہے اور جیسا جیسی پوجہ میں نے کہی ہے ویسی پوجہ آپ کو کروانے لگاتا ہوں میرے آشرم واسی جتنے بھی ہے کل صبح یہاں کے ابھیشیک کے لئے سارے آشرم واسی سولہ مالا منتر جب کر کے یہاں حاضر رہیں گے سفید وستر دھارن کر میرے جتنے بھی آشرم واسی ہے وہ سبھی لوگ بھی یہاں برمہ مورت میں برمہ مورت میں ساتھ ساڑے ساتھ بجے تک یہاں آئیں گے یہ آبھیشیک کروانا ہے پہلے آشرم واسیوں سے آبھیشیک ہوگا جو نے یہاں سیوا کی ہے میں سبھی کو پھر ایک بار آشروا دیتا ہوا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو اس پندال سے اس نکھل چیتنا کے نرسے کھالی ہاتھ نہ جائیں اور اگلی گرپورنی ماں تک اب جب آئیں تو آپ کی منو کامنا کو پور نہ کر کے اند کے ساتھ ناشتے گاتے آئیں میں یہی اچھا کرتا ہوا یہاں کاریکرم یہاں سمپن نہ کرتا ہوں آپ سبھی کو اشروعات دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بولو پرم پوچھنے ساتھ گرگے بھگوان کی بولو ہارا ہارا مہاں میں اوپرا کلیا سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کائکل کو ہم کیسا کر سکتے ہیں ہم بھی کیا سونا اور چاندی تیار کر سکتے ہیں جو پہلے رشیوں میں تیار کرنے کی کلیا ہوتی تھی میں کل صبح اس کے تیار کرنے کی کلیا میں آپ کو سمجھا دوں گا اس لئے سمجھا داؤں کہ آپ کو سونا چاہتا ہوں اس لئے سمجھا دوں گا کہ آپ کا شرکہ کائکل کو آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہ ہو آپ کے گھر میں اگر وہ پرکلیا جس کو آتی ہے اسے سدھا سادھو اور ستپرش کھا گیا ہے سدھا کھا گیا ہے سدھا پرش وہی ہوتا ہے جس کو اپنے شرک کا کائی کلب کرتے ہوئے سونا بنانی کی کریہ یا چاندی بنانی کی کریہ آتی ہے کریہ آنی چاہیے یعنی کہ فری میں کھانا چاہیے ہم اس کریہ کو جاننا اس لیے ہے کہ ہمارے شرک میں کائی کلب ہو ہم اس بات کو کریں بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں گروہ جی یہاں دھن گڑا ہوا ہے نکالوں میں ان کو پہلے گالیاں دیکھ کر حکال دیتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں وہ فری میں کرنا چاہتا ہے اگر مجھے ویسا ہی کرنا تھا تو تمہارے سب کے پاس بیٹھ کر یہ کیوں کرتا ہوں کئی بھی گڑا ہوا دھن دے کر میں بھی کام کرتا تھا آج نیچے صبح سے شام تک آپ کے ساتھ پرہتے کرتا ہوں اس لئے میں نے کہا ہے کرم ہی پوجا ہے کرم کرنا چاہیے کرم کرنے کے بعد اس کا باپ بھی آئے گا گروہ نے کہا ہے کہ اگر تم کرم کرتے ہو تو اگر میرے آنگن میں لکشمی ناشتی ہے تو جوشی تیرے آنگن میں بھی ناشتی ہے میں آج وہی بات کرتا ہوں کرم آپ کرتے ہیں تو آپ کے آنگن میں بھی لکشمی ناشتی ہے آپ کے آنگن میں بھی لکشمی آئے گی میں شروعات دیتا ہوں آپ سب لوگ بھوڈن کی پرکریہ کریں ہو سکے تو وہ سادھنا سامگری لے لیں اور ایک بار ناراند دھنی کے ساتھ ہم یہاں سے بھوڈن کرنے کے لئے جائیں گے صبح برحم مورت میں یہاں آپ سبھی کو آنا ہے اشراعات ایک گروہ آرتی ہوگی سبھی لوگ کھڑے رہے ہیں گروہ آرتی سمپن نہ کریں